مدسر لائیبا کے نگاہ کے وقت دیکھ رہا ہوتا ہے فائز کو اور حریم کو جو کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حریم کی آنکھوں میں فائز کے لیے صاف محبت نظر آ رہی ہوتی ہے حریم جب لائیبا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے لائیبا جب اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ اب بھائی امی کے ساتھ نہیں رہے گا یہ بات سنکہ حریم بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ کیا کشان آنٹی تو تنہا رہ جائیں گی انہوں نے کہا تھا یا تم فائز کی زندگی میں رہو گی یا پھر میں میں تو فائز کی زندگی میں سے نکل چکی ہوں پھر کیکشان آنٹی کیوں فائز سے دور ہوئی ہے تو پھر لائیبا بتائی گی کہ فائز بھائی نے جب سچ جان لیا ہے وہ خود امی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ویسے بھی امی اپنی انا میں اس قدر آگے چلی گئی ہے کہ ان کے پاس پیچھے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ان کے دل میں سے ابھی تک غرور اور تکبر نکلا ہی نہیں شاید ان کی قسمت میں صرف اور صرف تنہائی ہے یہ بات سن کے لائیبا کی کہ فائز تو تنہا رہ جائے گا حریم کو بہت دکھ ہوتا ہے یہ لائیبا سے کہتی ہے کہ لائیبا کافی ٹائم ہو چکا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے تم اپنی گھر میں خوش رہو بس میری یہی دعا ہے لائیبا بھی کہتی ہے کہ بھابی اب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے کہنے پہ یہاں آئی آپ نے میرا مان رکھ لیا دوسری طرف مدسر فائز سے بات کر لے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حریم تم سے بہت محبت کرتی ہے وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گی تم اگر اس سے معافی مانگو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گی حریم کے دل میں آج بھی تمہارے لیے محبت ہے اگر تم اسے طلاق دے دو گے یا وہ تم سے طلاق لے لے گی میں اس سے شادی کر بھی لیتا ہوں وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی میں آپ کی اور حریم کی ملاقات کرواتا ہوں آپ کوشش کر کے دیکھ لیں شاید وہ آپ کو معاف کر دے حریم مدسر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے چلیں سر جوا میں مدسر کہتا ہے ہاں چلیں یہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں حریم کچھ پریشان سی ہوتی ہے تو مدسر کہتا ہے کیا ہوا ہے حریم حریم کہتی ہے سر گبرہت سی ہو رہی ہے تو مدسر کہتا ہے چلیں ہم ساحل سمندر کی طرف چلتی ہیں شاید وہاں ہمیں کوئی منزل مل ہی جائے یہ حریم کو ساحل سمندر لے کر پہنچتا ہے تو حریم کہتی ہے سر آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ نہ انسان کو ہم سفر کا پتہ ہو نہ منزل کا پتہ ہو اور نہ رستے کا پتہ ہو سر میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں اتنے میں یہاں پہ فائز آ جاتا ہے فائز کو مدسر نے بولایا ہوتا ہے مدسر فائز کے گندے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ تم اس سے بات کر لو میں یہاں سے چلتا ہوں حریم کہہ رہی ہوتی ہے کہ سر آپ اپنی زندگی میں وہ ہم سفر چنیں جو آپ سے محبت کر سکے میں آپ سے محبت نہیں کر سکتی میں آپ کو محبت نہیں دے سکوں گی آپ میرے محسن ہیں میں آپ کی عزت تو کر سکتی ہوں حریم پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے کہ سر آپ میرے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو پیچھے فائز کھڑا ہوتا ہے فائز کہتا ہے حریم تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے حریم خاموش ہو جاتی ہے حریم کی بات سن کے فائز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتا ہے کہ یہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور یہ میری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی اور میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچتا رہا حریم جب فائز کی طرف دیکھتی ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں پہ مدسر صاحب کہاں گئے جواب میں فائز کہتا ہے کہ انہوں نے ہی مجھے یہاں بولایا ہے میں حریم تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہوں اگر تم پریشان رہی ہو تم عذیت میں رہی ہو میں بھی بہت عذیت میں رہا ہوں میں تمہارے بغیر بہت تڑپا ہوں حریم میری صرف اور صرف تم سے ایک دفعہ گزارش ہے کہ تم مجھے معاف کر دو ایک دفعہ مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں حریم کہتی ہے کہ فائز آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں فائز اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو آپ کو مجھ پہ یقین کرنا چاہیے تھا آپ نے ایک دفعہ میری بات سننے کی زہمت بھی نہیں کی آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں ایسی ہوں بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس پہ تو آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے ساری دنیا اسے برا بھلا کہے لیکن جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسے کبھی بھی برا نہیں کہتا لیکن آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا مجھے دکھ صرف اور صرف اس بات کا ہے آپ کو ایک دفعہ میری بات سننی چاہیے تھی آپ نے دوسروں کے باتوں میں آ کر مجھے وہاں سے دھکے دیکھ کر سب کے سامنے بیزت کر کے نکال دیا اگر اس دن وہاں پر مدسر سر نہ آتے تو میرے ساتھ ڈاکو اللہ جانے کیا کرتے مدسر صاحب نے میری عزت بچائی اور مجھے گھر تک لے کے گئے جواب میں فائز کہتا ہے کہ حریم اللہ بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے کیا تم نہیں چاہوگی کہ تم اپنے رب کی خاطر اس کے بندے کو معاف کر دو حریم اپنا پرانا سارا وقت سوچتی ہے کہ کس طرح فائز نے مجھے اس وقت وہاں سے دھکے دے کر نکالا تھا تو حریم یہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور جا کر گاڑی میں بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مدسر سر آپ نے یہ کیا کیا آپ نے فائز کو یہاں پر کیوں بھولایا تو مدسر کہتا ہے مس حریم اسے ایک دفعہ موقع دینا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں فائز کے لیے محبت ہے اور وہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے اس لیے میں نے فائز کو وہاں بھولایا تاکہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کر سکیں حریم جب گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوگی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے تو اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا ہے تو حریم بتاتی ہے کہ آج مجھے فائز ملا تھا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا رب بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے تو کیا میں اسے معاف کر سکتی ہوں تو اس کا بھائی کہتا ہے ہاں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم فائز کو معاف کر دوگی کیونکہ فائز بہت اچھا انسان ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا حریم تم اسے معاف کرو گی تم دونوں ایک ہو جاؤ گے مجھے بہت خوشی ہوگی ادھر حریم کا والد کہتا ہے آخر حریم تم نے بھی وحی کیا نا ایک کمزور لڑکی کی طرح جو کہ اپنی محبت کے سامنے ہار مان جاتی ہے حریم رو رہی ہوتی ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ اب حریم ان آنکھوں میں آنسوں کی جگہ نہیں ہے اب خوشیوں کی جگہ ہے تمہارے صبر کی وجہ سے آج اللہ نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ تم خوش ہو سکو تم پر سے سارے گناہ سارے عیب دھل چکے ہیں دوسرے طرف مدسر جب گھر جاتا ہے یہ بہت زیادہ پریشان ہوگا اپنی والدہ کی پاس جائے گا تو اس کے والدہ پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا ہے کتنے پریشان ہو کہاں گئے تھے کیا وجہ ہے تو یہ بتائے گا کہ میں حریم کے ساتھ گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں وہ حریم کی نند جو لائبہ ہے اس کا آج نکاح تھا حریم وہاں پہ گئی تھی تو اس کی والدہ کہتی ہے کیوں حریم وہاں پہ گئی تھی تم اس کے ساتھ کیوں گئے تھے تو یہ اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ماں میں نے حریم کی آنکھوں میں دیکھ لیا ہے کہ وہ صرف اور صرف فائد سے محبت کرتی ہے وہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی اس لیے میں نے آج فائز اور حریم کی ملاقات کروائی ہے فائز نے حریم سے معافی مانگ لی ہے تو اس کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ بیٹا یہ تم نے اچھا نہیں کیا وہ اتنی اچھی لڑکی تھی میرے دل کو بھا گئی تھی وہ تمہیں بہت خوش رکھتی جواب میں مدسر کہتا ہے جی مام میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے بہت خوش رکھتی وہ میری بہت عزت کرتی ہے آپ کا بھی وہ بہت خیال کرتی لیکن اس کے دل کا کیا ہوتا جو اس کے دل میں ہے وہ تو فائز سے ہی محبت کرتی ہے وہ فائز کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہے دوسری طرف کیا کشان جب گھر میں تنہا ہوتی ہے یہ اپنے بارے میں سوچے گی کہ میرے پاس کیا بچا میرا شہر بھی مجھ سے ناراض ہو کے اس دنیا سے گیا میں نے اپنی انہ نہیں چھوڑی میں نے اپنی زیت نہیں چھوڑی جو مجھ میں غرور اور تکبر ہے میں نے اسے ختم نہیں کیا اور پھر یہ سوچتی ہے کہ میں کیسی ماں ہوں مجھے اپنے بچوں کی خوشیوں کے بارے میں کوئی احساس نہیں میں نے کتنی گناہ اور غلطیاں کی ہیں میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئی ہیں میری بیٹی مجھے چھوڑ کر چلے گئی ہے اب وہ لوگ کبھی واپس نہیں آئیں گے میں یوں ہی تنہا رہوں گے یہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے پھر آخر کار یہ حمد کر کے حریم کے پاس پہنچ ہی جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی اور کہے گی کہ حریم تم مجھے معاف کر دو فائز تو اب مجھے معاف نہیں کرے گا لیکن مجھے یقین ہے اگر تم مجھے معاف کرو گی نا تو شاید میں سکون سے مر سکوں میں صرف اس لئے تمہارے پاس آئی ہوں کہ میں نے کیا پایا اتنا غرور اور تکبر کر کے اس دولت کے بارے میں سوچ کے اس دولت کے گھومنڈ میں اس دولت کے گھومنڈ میں ہی میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا مجھے مجھے مجھے